موسیقی آزاد کشمیر میں مظفر آباد کے قریب گھڑی دپٹہ میں سکول وین حادثے میں جام بہاک ہونے والے بچوں نے اپنے پیچھے کئی کہانیاں چھوڑ دی ہیں ایسی ایک داستان نہ کہ تھیران کی بچی آمنہ کی بھی ہے جو اپنے ساتھ اپنی بہن بھائیوں کو بھی عید ملن پارٹی پر لے گئی اور کوئی واپس نہیں آیا مظفر آباد سارف اور فیکی ریپورٹ آمنہ کا تعدہ ہر روز آمنہ کی سکول سے واپس کا انتظار کرتا تھا اور آج بھی وہ برامدے میں بیٹھا آمنہ کی قدموں کی چاپ کا منتظر ہے لیکن آمنہ تو دھر کے پچھوڑے میں ملوں مٹی تلے سو رہی ہے آمنہ کا بڑا دادا ہی نہیں آج تو آمنہ کے انتظار میں اس کی سکول کی گھنٹی بھی نہیں بجی کلاس کی خیالی کرسیاں بھی آمنہ اور اس کی ان ہمجولیوں کی منتظر رہی جنہیں گدشتہ روز بہت میں اپنی آغوش میں لے لیا تھا در و دیوار سے ٹپکتی غربت اور افلاس سے تباہ حال اس گھر کا سارا اساسہ ہی اس گھر کے بجے ہیں آمنہ اپنے تین بہن بھائیوں سمیت سکول میں منقد ہونے والی عید ملن میں شرکت کے لیے گئی تھی اس کی ماں کو معلوم ہی نہ تھا کہ اپنے پاؤں پہ چل کر سکول جانے والی اس کی بیٹی کندھے بدل بدل کر واپس لوٹے گی بے شک اپنے ہی ہاتھوں اپنی اولاد کو قبر میں اتارنا ایک مشکل مرحلہ ہے لیکن آمنہ کے والدین باہر صورت خوش قسمت ہیں کہ انہیں دعا کرنے کے لیے مٹی کا ڈھیلی سہی کچھ تو میسر ہے بین حادثہ میں لاپتہ ہونے والے بچوں کے والدین ابھی تک اپنے جگرگوشوں کو دریائے جہلم کے کنارے تلاش کر رہے ہیں کیمرویمین ناہی محمد کے ساتھ محمد عارف الفی جیو نیوز وادی جہلم آزاد کشمی